ساوک صدر کی گفتگو آپ نے سنی آپ کو بتائیں کہ وفاقی بیوروکریسی میں بڑے پیمانے پر اکھار پچھار کی گئی ہے وفاقی حقوبندے تیرہ آلہ افسران کے تبادلے کر دیئے گئے ہیں جبکہ اسٹیبلشمنٹ نے نوٹیفکیشن بھی جاری کر دیا ہے عزید اپنے نمائندے ولید چودری سے جانتے ہیں ولید چودری اپڈیٹ کیجئے گا کن کن کارڈرز کے افسران ہیں جن کے تبادلے کیے گئے ہیں اور کوئی وجہ سامنے آئی ہے جی بالکل وفاقی بیوروکریسی میں بڑے پیمانے پر اکھار پچھار کی گئی ہے اسٹیبلشمنٹ ڈیلیجن کے جانتے ہیں ان تمام تبادلوں کے نوٹیفکیشن میں مجاری کیا جائے گئے ہیں نوٹیفکیشن کی کوپی جو ہے وہ 24 نیوز کو محصول ہو چکی ہے اس کے مطالب آپ کو بتاتے چلیں کہ گریڈ 22 کے محسن حکانی کو کیرمن ایکسپورٹ پروسرسنگ زون آتھارٹی تائینات کیا گیا ہے اس کے علاوہ گریڈ 21 کے اقبال محمد چوہان کی جو خدمات ہیں وہ نیشنل سکول آف پبلک پالیسی کے حوالے کی گئی ہیں اور اس کے علاوہ گریڈ 21 کے رزوان احمد ایڈیشنل سیکٹری اسٹیبلشمنٹ ڈیلیجن جو ہے وہ ان کو تائنات کیا گیا ہے اس سے پہلے رزوان احمد جو ہے وہ چیئرمنٹ ٹریننگ کارپوریشن آف پاکستان میں خدمات سے انجام دے رہے تھے اس کے علاوہ جو اقبال محمد خان ہے بہت شکریہ بلی چودری آپ نے اپٹیٹ کیا